موسیقی 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 کا کہتے ہیں تب کسی بس تنامی کار کرنے کی چھمتا ہوتی ہے تو ہم سکتے بستوں میں کیا ہے اور جا ہے اور جا ہے یعنی کی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور جا کا خرچ ہو جب اور جا کھرچ ہوتی ہے تو بستو کیا کرتی یا کار کر پاتی ہے اب اُرزا کے روپ کی بات کریں تو اُرزا کے بہت سارے روپ ہے جیسے ہم نے بات کرتے ہیں یانترک اُرزا یانترک اُرزا اپنے پرکاش اُرزا اپنے پرکاش اُرزا رسائنک اُرزا رسائنک اُرزا اُسی طرح بِددود اُرزا بِددود اُرزا نا بھی کی اُرزا نا بھی کی اُرزا ایسے بہت سارے اُرزا کے روپ ہو سکتے ہیں ہم لوگ یہ بھی پر چکے ہیں کہ اُرزا کے سنرکشن سیدھان جو ہم نے پڑھتے ہیں پسلے چپٹرز میں یا پڑھتے ہیں کہ اُرزا کے سنرکشن کے سیدھان کے انشار اُرزا نہ تو اُتپن لنہیں نسٹ ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہے سنرکشت رہتی ہے ہم لوگ اُرزا محارن سے سمجھتے ہیں جیسے آپ یہ جو مومبتی دیکھ رہے ہیں مومبتی کو جب جلاتے ہیں جس سے اس کو جلائے گیا ہے تو مومبتی کی جو رسائنک ارزا ہوگی اس میں جو رسائنک ارزا ہے رسائنک ارزا آپ کو پتہ ہے نا کہ موم ہائیڈرو کارون کا بنا ہوا راتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں باتی میں جب یہ موم اوپر چڑھتا ہے تو یہ جلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ رسائنک ارزا کو باتی کو کس میں روپانتریز کر دیتا تو اسما عرزا میں بتلتا ہے نا اسما عرزا بدل جاتی ہے تتا پراکاس عرزا بھی نکلتی ہیں نا یہاں سے تتا پراکاس عرزا ہے آپ عرزا یعنی کہ یہ رسائنک ارزا تتا پراکاس عرزا میں روپانتریز ہو جاتی ہے جیسے یہ جنرےٹر دیکھ رہا ہے اس جنرےٹر میں ہم لوگ تیل ڈالتے ہیں تو کیا ہے ایک طرح کی یعند تک کوج ہے हی زدین اسے یہ لگا ہویا اپس و لگا پتہ ہے پچھلے کہ میں پڑ چکے ہیں کہ اس میں کیا لگا ہے دین امو لگا ہے اور منوجی بڑھنن کرتا ہے جس کے کیا ہوتی ہے تو بدل جاتا ہے تو بدل جاتا ہے یعنی پچھلے چپٹر میں پڑ چکے ہیں اس کے بارے میں پوری طرح سے ڈپلی اب بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جنیٹر کیا کم کرتا ہے کہ یہ انتری کرجہ کو بدھو ترجہ میں بدھا جاتا ہے اور یہاں بدھو ترجہ ہمارے گھروں میں آ کر پنکھا کا چلانے ہیں نا فین کے لیے لائٹ کے لیے بیٹری چارج کرنے کے لیے یہ سب ہم لوگ کار میں استعمال کرتے ہیں کی نہیں لائٹ کے لیے ہے کی نہیں اوان وغیرہ اس طرح سے ایسی فرید سب کے لیے ہم لوگ جس conceal کرتے ہیں매 ویو کے لیے عمر کرتے ہیں یعنی کی ایسی کرتی داخل آیا بیدھو ترجہ میں بدھا گی کہته تیل میں لگا ہوتا ہے تو اعترے کرجئے روپ میں ہے اس سے بیدھو ترجہ صورتے ہیں انہوں کو بس دک میں بدoubtے ہوتے جیسے آئرن اگرہ جو ہوتا ہے آپ کا گرم ہوتا ہے انہوں کو بہتا ہے یعنی کی ہیٹی نزی میں وودھ جاتا ہے یعنی کی اس دن س tocar ڈرزا میں بھی روپانترنت ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اسے یہ پتا چلا کہ ڈرزا جو ہوتی ہے سنرکشت ہوتی ہے نہ تو اس کو اتپن کر سکتے ہیں نہ ہی نسٹ کر سکتے ہیں بس اس کا کیا ہوتا ہے اس کا روپانترن ہو سکتا ہے روپانترن ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک روپ سے اس کو دوسرے روپ میں بدلا جا سکتا ہے اب ہم لوگ ارجا کے سروت کی بات کریں تو ارجا کے بہت سارے سروت ہے جیسے سوری ایک سب سے بڑا ارجا کا سروت ہے ٹھیک ہے تو ایسی بہت سارے ارجا کے سروت ہے اور ارجا کے سروت سے ہم لوگ کس طرح سے ہم لوگ اس ارجا کا روپانترن کرتے ہیں اس چپٹرن میں یہی آپ کو پڑھنا ہے تو وہ بہت سے ایسی بھی ارجا ہے جس کا اپیوگ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں اس کا اپیوگ ہی نہیں ہو سکتے ہیں جیسے کسی پہاڑی پہ اوپر پتھا رکھا ہو ٹھیک ہے اور پتھر کی جو استحتیت ارجا ہے پتھر کی جو استحتیت ارجا ہے اس کا استعمال آپ استحتیت ارجا کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں جیسے مال لیجی آپ کو بھوجن پکانا ہے اس کو اس میں اس کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے نا استحتیت ارجا کا یعنی کہ اس کا روپانترن آپ نہیں کریں گے تو بھوجن پکانے کے لئے ہم لوگ lpg کا use کرتے ہیں liquefied petroleum gas یہ جانتے ہیں آپ لوگ کے بستی میں پڑھ چکے ہیں ٹیک اور ابھی ہم لوگ جلاون کے روپے جیسے لکڑی ہو گیا آپ کا لکڑی ہو گیا کوئلا ہو گیا ان سب کا بھی استعمال کرتے ہیں پیٹرولیا مادی کا بھی استعمال کرتے ہیں بہتتے ہوئے پانی بھی ہو سکتا ہے ایک اورجا کا شروع بہتتا ہوا بہتتا ہوا پانی یا بہتتا پانی لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ بھی ایک اورجا کا شروع ہے تو اس میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے ڈا اب جانتے ہیں کی اورجا کا جو اچھا شروع کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں auraitہ کا اچھا شروع کیا ہوتا ہے یعنی کی ایک اندھن ڈا ابوں کوπο тон کیا کہ Wyse اسے پدارت کو اندھن کرتے ہیں جو دہن اور اسمہ اتپن کریں دہن پہ کیا ہو اس میں اسمہ اتپن کریں اور تھوڑا پراکاس بھی نرمک کرتا ہے بہت ہی کم آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھن مطلب آپ کا کوئلا بھی ایک اندھن ہے کیونکہ اس کو جب جلائیے گا اور اس کا دہن ہوگا تو اسمہ اتپن ہوئی پیٹرولیم پیٹرول بھی لگ سکتا ہے پیٹرول اور کیا ہو سکتا ہے کیروسین بھی ہو سکتا ہے کیروسین ایک طرح کا اندھن ہے lpg ہو سکتا ہے اس طرح سے بہت سارے اندھن ہوئے اچھا اندھن کیا ہوتا ہے اچھا اندھن وہ ہے جو جلنے پر ادھیک ارزا نرمک کرے ان سب میں اچھا اندھن جو ہوگا lpg ہوگا یہ زیادہ ارزا نرمک کرتا ہے جو گھر میں جو گیس کا یوز ہوتا ہے ان سب جو ایک جامپل دیکھیں اس میں سب اچھا اندھن کیا ہے lpg ہے جو آسانی سپلود ہو یہ آسانی سپلود ہے جو آدھیک دھونگا اتپن نہ کرے یہ دیکھیں یہ دھونگا ہی اتپن نہ کرتا ہے جس کا بھنڈاران اور پریبہن آسان ہو جو کم خرچ میں مل جائے جس کو آسانی سے بھنڈاریت کیا جا سکے جس کا پریبہن ٹرانسپورٹ آسان سے ہو سکے جس کے دہن کی در مدھیم ہو جس کے دہن کی در کیا ہو مدھیم ہو اور جس کے جلنے پر ویسیلے اتپاد پیدا نہ ہو ٹھیک ہے جس کے جلنے پر ویسیلے اتپاد پیدا نہ ہو اچھا دو ایک جامپ پہ لیتے ہیں آپ کو ایک بات کرتے ہیں کوئلے کا دوسرا ہے آپ کا لکڑی تو دونوں میں آپ اچھا اندھن کس کو کہیں گے تو آپ کہیں گے کوئلہ کو کیلہ جو ہے لکڑی کے پیکشہ کم دھوامت کرے گا اور زیادہ ارجہ دے گا اس میں زیادہ عثمہ ہوتی ہے یہ زیادہ عثمہ نرمبت کرے گا لکڑی کی اپیکشہ یعنی کہ کوئلہ اور لکڑی میں کوئلہ اچھا اندھن ہوگا ہم لوگ بات کریں گے جو ہم لوگ اندھن کا استعمال کریں گے وہ ہمارے کاریوں کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کارے کونسا کر رہے ہیں جیسے بھوزن پکانے کے لیے کونسا اندھن استعمال کر رہے ہیں کمرہ جیسے گرم کرنے کے لیے جارے کے دنوں میں آپ کوئلہ لے رہے ہیں لکڑی لے رہے ہیں تو اس طرح سے کونسا اندھن کب استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے کارے پہ بھی نربھر کرتا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اورجہ کا اچھا سروتوہ ہوگا اورجہ کا اچھا سروتوہ ہوگا جو پرتیکہ یعیتن یا درویمان کارے کی سال مات رہے جہاں جیسے کارے زیادہ سمپادیت ہوگا جو سلب ہوگا جو آسانی سے مل جائے جس کا بھنڈار اور پریوہن جو سستہ ہوگا ہم اسی کو اچھا اندھن کہیں گے اور اچھا اندھن کا سروت کہیں گے سمجھ رہے ہیں اس بات کو ہم بات کرتے ہیں اورجہ کی پرمپرہ کا سروت سب سے پہلے دیکھتے ہیں جیوازم اندھن کے بارے میں تو کروڑوں ورس تک پیتھو کی ستہ کے گھر ہیں گھرے دبے ہوئے پودھے اور پسوں کے اوشی اس دورہ جیوازم اندھن بنے ہیں جیوازم اندھن کے بارے میں ہم لوگ کیمسٹری میں بھی پڑھ چکے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے تو وہاں سے اس کی پریباسہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھے ہوئے تھے جیوازم اندھن اورجہ اورجہ مکت کاربنک یوگک کیاڑوں ہے جیوازم اندھن کے ادھارن آپ کے ہو جائیں گے کوئلا پیٹرولیم اور پراکرتک گیس تو اگر یہ کوئلا پیٹرولیم اور پراکرتک گیس کی بات کریں تو اس سے اس سے پرمکھ جو اندھن تھا ہم لوگ کا لکڑی تھا لکڑی سے ہمیں اس میں پراپت ہوتی تھی لکڑی سے ہمیں کیا پراپت ہوتی تھی اس میں پراپت ہوتی تھی اس میں پراپت ہوتی تھی نا تو یہ سب سے بڑا شروط مانا جاتا تھا اس سمیں راچی نکال میں اور بہتے ہوئے پانی ہوا یا پھر پون اورجہ ہوا اس سب کا اپیوگ جو تھا اس سمیں سیمیت تھا ان سب کا استعمال نہیں ہوتا تھا اتنا لیکن اورجہ کے شروط یعنی کوئلے کی خوش کی بات کریں کوئلے کی خوش تو کوئلے کی خوش کے کارن ہی جو آپ کی اوڈاوگی کرانتی ہوئی تھے اوڈیوگی کرانتی اسی کے لئے ہوئی تھی جس کے کارن پورے سمسط سنسار میں جیون کی بہتری ہو گئی جیون آگئی بڑھا یعنی تیزی سی ڈیبلوپمنٹ ہوا اور اس سے ٹیکنالوجی میں بھی بکاس ہوا ٹیکنالوجی میں بھی کیا ہوا تیزی سے بکاس ہوا لیکن اگر ہم بات کریں اس اورجہ کے بارے میں یعنی کوئلے کے بارے میں تو کوئلہ آپ کا سیمیت ہے یہ اورجہ کا جسروت ہے یہ اس کا بھنڈار جو ہے پہلے سے سیمیت ہے یعنی کہ یہ اورجہ کیسا ہے آ نوی کرنی ہے یہ کیسا ہے آ نوی کرنی ہے یعنی کہ یہ ایک بار جب اتپن ہو جائے گا ایک بار جو اتپن ہو گیا وہ نسٹ ہونے کے بعد جلدی نہیں ہوگا اس میں لاکھوں ورس لگ جاتے ہیں آپ پڑھے ہوں گے نا کوئلہ اور پیٹولیوم کرنا تو اس کو آر نوی کرنی شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ جب ایک بار ختم ہو جائے گا تو جلدی تیار نہیں ہوگا لیکن ہم لوگ جو دیکھ رہا ہے جو ٹیکنالوجی بڑھتے جاری ہے جو ہمارے یہاں development ہو رہا ہے جس کے کارن یہ ختم ہوتے جا رہا ہے تو اس سے ہمیں سیمیت بھی رکھنا اور ہمیں ارزا کی بھی ہو سکتا ہے ہمیں ارزا کی بھی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ بڑھتری کے لیے اچھے جیون کے لیے ہمیں ارزا کا ہو سکتا پڑتا ہے لیکن یہ نسٹ بھی ہوتے جانے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جیواز میں اندھن کے اپیوک سے ہمارا پریابارن بھی پردوسیت ہو رہا ہے تو وائیو پردوسن جو فیلتا ہے ہمارے بھائی ونڈل میں یعنی کہ کوئیلا اور پیٹرولیوم جیسے اتپاد کو جرانے پہ وائیو پردوسن ہوتا ہے ابھی آپ کو بتائیں دیکھیں ہم لوگ یہ چارٹ دیکھ رہا ہے یہ بھارت میں ہماری ہو سکتا ہے جتنی ہوتی ہے ارزا کے لیے اس کے مخصورت جو ہے دیکھیں کوئیلا کے لیے کوئیلا کے لیے اتنا سارا بھاگ اتنا ارزا ہم لوگ کوئیلا سے ہی لیتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ یہ ستر پرتیشت کار جو ہوتا ہے ہم لوگ اس سے کرتے ہیں باقی پیٹرولیوم اور پرکرتک گیس سے یہ والا بھاگ ہے جل سے اتنا بھاگ ہے اور ارزا جو ہے اتنا ہے اور وائیو جو ہے وائیو سے ہم لوگ بہت ہی کم ماترہ اس کا استعمال کرتے ہیں جبکہ وائیو اور یہ جل ارزا جو ہے اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس کا استعمال کس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اس چپٹر میں پڑھیں گے تو یہ جو وائیو پروڈوشن ہوتا ہے وائیو پروڈوشن میں کیا ہوتا ہے کہ کارون نائٹووجن اور سرپر کے اوکسائیڈ جو جیوازم اندھن اوکھی جننے سے نرمکت ہے جو جو کوئیلہ اور پیٹولیوم ان کے بارے ہم ہم کر رہے ہیں تو یہ نرمکت کرتے ہیں کارون نائٹووجن اور سرپر ڈائی اوکسائیڈ جو جیوازم اندھن جلنے پر نرمکت کرتے ہیں املی اوکسائیڈ یہ کیسے ہیں املی اوکسائیڈ املی اوکسائیڈ ان کے کارن املی اوکسائیڈ جو ہمارے پانی اور بھومی سمپتی کو پربھاویت کرتا ہے املی برسار کیا جانتے ہیں تو اس سے بہت سارا جل پردوشن جل پردوشن جیسے جیسے اور اوکسائیڈ کو پار کرنے دیتا ہے کاربن ڈائی ایکسائیڈ لگو ترنگ دھہر والے اور اوکسائیڈ پریتوی تل کو گرم کرتی پہ پہنچے گا یعنی که کاربن ڈائیکسائیڈ ماترہ بڑھنے سے دھرتی پہ آ جاتا پریتوی کو گرم درگ ترنگ دھہروں اوکرن اوکسائیڈ جو ویمانڈل میں کاربن ڈائیکسائیڈ سے پراورتیت ہو کر ویمانڈل کی اور مر جاتی ہے جسے کیا ہوگا ویمانڈل گرم ہو جائے گا ویمانڈل میں ویمانڈل شیطوی کے چاروں اور ایک چادر کی طرح کام کرتا ہے جس سے سوریہست کے بعد بھی بہت کم تک بہت کم نہیں ہو پاتا یعنی کی سوریہست کے بعد بھی بہت کم نہیں ہو پاتا جس کے کارن کیا ہوگا جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں سورو تب ہی آپ دیکھیں پراتی دین جلائے جاتی پراتی دین جلائے سے کتنا زیادہ یہاں پر اسموک نکل رہا ہے کتنا زیادہ یہاں دھوما نکل رہا ہے پردوشن کا مکھے کارن نہ ہوگا تاکہ پانی کو گرم کر کے بھاپ اتپن کیا جا سکتا ہے پراتی دین جلائے جاتا ہے یہاں پراتی دین جلائے جاتا ہے یہاں پراتی دین جلائے جاتا ہے سامان دوری تک کوئلہ یا پیٹرولیوم کے پریوہن کیا پیکچھا بیدود کا سنچارن ادھک ڈکچ ہوتا ہے کہنے کا مطلب کہ یہ کوئلہ اور پیٹرولیوم جو ہے اس کے نزدیک ہونی چاہیے جہاں جل بھی ہو اور کوئلہ اور پیٹرولیوم ہوتا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کرنے میں دکھت نہ ہو اس لئے انیک تاپی بیدود کو کوئلہ یا تیل چھتر کی نکٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کوئلہ اور تیل چھت کے نکٹ ہی لگا جاتا ہے تاکہ یہ سکتی چینتر پدھ کا اپیوگ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اسما اورجا اتپن کرنے کے لئے اندھن کو جلائے جاتا ہے اور اسما بیدود ترجہ میں بدل جاتی ہے یہ اسما اورجا کس سے بدل جاتی ہے بیدود ترجہ میں جیسے ایک جامپل آپ یہاں پر دیکھ لئے تو اس سے بہت زیادہ پروڈشن پھیلتا ہے تو یہ ہی آپ کو بتایا تھے اور یہ تو آپ کی سیمیت ہے نا جیواز مندر تو جیواز مندر کو جتنا کم خرچ کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے بھویسے کے لئے اب ہم لوگ بات کریں گے جل سکتی سیندر کے بارے میں جل سنکتی سیندر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہتی پانی کی گتت چورجا یا اونچائی پر استطاع پانی کی استطاع پانی بہر آگا تو اس کی گتت چورجا یا اونچائی سے کوئی پانی آ رہا ہے تو اس کی استطاع یعنی اوپر سے نیچے آنے میں اورجا کا ایک دوسرا پرامپراغت سروت ہے اور یہ جو بھارت میں اورجا کا اتپادن جو ہوتا ہے اس سے لگ بھگ ایک چوتھائی بھاگ اورجا کی پرابتی آج کل ہمیں اسی سے ہو رہی ہے جل سکتی سیندر کے دوارہ ہی ہو رہی ہے آج کل بہت سارے ایسے باندھ بنایا چاہ چکے ہیں جسے ہم لوگ جل سکتی سیندر یعنی پانی کی کیا کرتا ہے پانی کی سیندر ترجہ کو کیا کرتا ہے بدو ترجہ میں بدل دیتا ہے تو یہ کس طرح سے بدلتا ہے جل بدو ترجہ کرنے کے لیے ندی پر باندھ پانی کی پرواہ کو رکنے کے لیے بانائے جاتا ہے اس پر دیکھئے باندھ بنا دیا جائے گا باندھ بانانے سے کیا ہوگا پانی اکتھا ہو جائے گا اور بسال ہوج میں پانی جمع کیا جاتا ہے دیکھیں ایک ہوج ہے بڑی سی ٹنگ ہے اس میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے پانی تل اونچائی اٹھتا ہے ہماری پانی کے تل اونچائی اٹھتا ہے اور اس پرکریا کو بہتے ہوئے پانی کی گتت ارجہ استتیت روجہ میں بدل جاتی ہے پانی جو ہوگا اوپر تک چڑھ جائے گا یعنی کہ وہ اوپر سے نیچے باندھ میں اونچے اونچے تل سے باندھ میں اونچے اونچے تل سے کیا جاتا ہے کہ پانی کو پائپ دورے دیکھ رہا ہے باندھ کی تلی پر تربائن تک پہنچا جاتا ہے یہاں سے کہا پہنچا جائے گا تربائن تک یہ تربائن لگا ہوگا یہ پانکھی پہ جب یہ گتی کرتے ہوئے پانی یہاں پہ آگا تربائن تک پہنچا جائے گا یہاں دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے یہ ارزا کا شروط تو یہ نوکرنیہ شروط ہے یہاں ارزا کا شروط کیسا ہے نوکرنیہ ہے رینوے بل ہے نوکرنیہ کا مطلب ہوتا ہے رینوے بل رینوے بل یہ ارزا کا شروط کیسا ہے رینوے بل ہے نوکرنیہ ہے تو اس کی استعمال سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہو رہا ہے اب تھوڑے اس کی کچھ لاب بھی ہے اور ہانیا بھی ہے کچھ اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں جل ویدود کے لاغ کے بارے میں اس کے ڈوانٹیج کے بارے میں تو ارزا کا یسورت نوکرنیہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے اور پردوشن مکت ہوتا ہے اس سے کوئی پردوشن نہیں پھیلتا ہے انپکار کے سکتی سینتروں کے طول میں جل ویدود اتپادن کی قیمت کم ہوتی اور کم ہوتی اور دوسرے طرح سے اس میں بار بار آپ کو ارزا خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے کوئیلا پیٹرولیم جو جلا رہے تھے ان میں اس میں نہیں خرچ گئتا ہے یہ سکتی سینتر میں تو خرچ کرنا پڑے گا اس میں بار بار ایک بار ہی لگانا ہے آپ کو پیسہ بار بار اس میں نہیں لگانا ہے جل ویدود سینتر کے لئے بنایا گیا باند باڑ نینتران اور سیچائی میں بھی سائک ہوتا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا باڑ بھی جنتی رہت ہوگا باندھ کے قارن اور سیچائی میں بھی اس سے سائک ہوتا ہوگی یہ ندی سے جو پان نکلے گا اس کو پھر چھوٹے چھوٹے نہروں سے لے جا کے کیا کیا جاتا ہے سیچائی کی روپے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جل ویدود کی ہانیا کیا ہے اس کا ڈسیٹوانج کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں اسے ہم لوگ صرف سیمیت سنکھیا میں ایسے اس تھان پر ویسیس کر پہاڑی بھو بھو بھاگ پر باندھ بنایا جا سکتے ہیں یعنی کہ جتنا اونچائی ہوگا ابھی نہ آپ اس کا عیستیتی جو جا کہ استعمال کر پڑیں گے اتنا ہی پریسر سے پانی آئے گا جس کے کارن ٹروائنگ گھوم پائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ایسے جگہ پہ لگائیں گے جہاں اونچا ہو اونچی پہاڑی ہو وہاں سے پانی آ رہا ہو اس جگہ پہ لگا سکتا ہے باندھ کے کارن کرسی یوگی بھومی مانو نیواز کے بڑے چھتر کو تیاغ نہ پڑتا ہے کیونکہ وہاں اس تھان جلمن ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پانی لگ جائے گا جس کے کارن جب باندھ بنے گا تو ادھر پانی کے لیبل جب اٹھے گا تو ادھر جو رہنے والے لوگ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے ان کو وہ بھومی تیاغی پہنے گے مثال پارشتیتک تنتر نسٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے پارشتیتک تنتر بھی نسٹ ہو جاتے ہیں جہاں باندھ میں پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں یعنی کہ پانی کے اندر جب ڈوب جائیں گے تو وہ نسٹ ہو جائیں گے جل مگن بنسپتی اناکسی یعنی کہ جب جل مگن ہوگی تو اس کو اکسیجن نہیں ملے گا اس کے ادھین سرطوں پر سڑتی ہیں جس سے میتھین کی بڑی مطلب اترتی ہے اور میتھین کیا کرتا ہے تو میتھین گرین ہاؤس گیس ہے جو گرین ہاؤس کو پربائید کرتا ہے سمجھ رہے نا اس بات کو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جیو دربیمان یعنی بائیو ماس کے بارے میں تو ہم بھارت میں دیکھتے ہیں جلاون کے لئے لکڑی کا استعمال ہونا ٹھیک ہے یا پیڑ پودھوں سے نکلے ہوئے اسی طرح جنتوں سے نکلے والے جو گوبر ہوتے ہیں گوبر سے ہم لوگ گوئٹھا گوئٹھے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سب جو ہے یعنی کہ ایسے اندھن ویسے اندھن ویسے اندھن جن کی پرابتی جن کی پرابتی پودھوں تتھا جیووں سے ہوتی ہے جیووں سے ہوتی ہے جیو ربیمان کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جن کی ہمیں پرابتی ویسے اندھن جن کی پرابتی ہمیں پودھیں اور جیووں سے ہوتی وہ کیا کہلاتے ہیں جیو درو بیمان کہلاتے ہیں یعنی کہ بائیو ماس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ بات کریں لکڑی کی تو لکڑی کو ہم جب جلاتے ہیں اکسیجن کی سیمیتہ پورتی میں جب اس کو جلائے جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جلنے کے بعد اس میں کچھ آوسیس بچ جاتا ہے وہ آوسیس آپ چارکول کے نام سے جانتے ہیں چارکول کو پھر جلائیے گا تو چارکول میں سے کم دھوان نکلتا ہے وہ دھوان رہیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کم دھوان نکلتا ہے اور اس میں لو نکلتی ہے لو جو نکلتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لال رنگ کا دیکھتا ہے جلدانے پر یعنی کہ جیسے کوئلہ جلاتے ہیں اسی طرح کا چارکول کو بھی جلانے پہتا ہے جیسے لکڑی کا جو جلنے کے بعد جو آوسیس بچتا ہے اس کو اگر آپ جلائیے گا تو اس میں لوکم اٹھتی ہے لال رنگ دکھائی دیتا ہے اور یہ اسما زیادہ دیتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں گوبر گیس کی بات کریں گوبر فصل کٹنے کے بعد انیک پودھیں پدارت کے آوسیس مطلب بہت سارے پودھیں پودھیں کے آوسیس جو ہوتے ہیں بانسپتی افسسٹ اور بہتمل بائیو گیس اتپن کرنے کے لئے اوکسیجن کی انوپستیت میں ویغھٹیت کیے جاتے ہیں چونکہ شروع کرنے والے پدار مکھتہ گوبر ہوتے ہیں اس میں کون سارے ہوتا ہے مکھتہ گوبر ہوتا ہے یعنی کہ گوبر ہوا بانسپتی کے افسسٹ ہوئے اس میں سب سے زیادہ ہویا ہوتا ہے مکھے روپ سے گوبر ہوتا ہے اور اس لئے ان طرح کے بائیو گیسوں ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں بائیو گیس کھاتے ہیں کون سا گیس ہوتا ہے مکھے روپ سے ہوتا ہے بائیو گیس سنٹر کے بارے میں دیکھ لیلے یہ بہت دیکھتے ہیں بہت ہی اپیوگی ہے اور یہ بھی یو سروح ہے یہ بھی نوی کرنی ہے یے طرح تو چلی ہم لوگ دیکھتے ہیں بائیو گیس سنٹر ہوتا ہے یہاں سینطر اینٹ کی بنا ہوا ایک گمبر سن رچنا ہے یہ دیکھنا نا اینٹ کا بنا ہوا ایک گمبر دروپ سن رچنا ہے گوبر اور پانی کا دارا اینٹ کی مصرحت کرکہ اس میں ڈالا جاتا ہے ہے اور مشرن ڈکی میں بنایا جاتا ہے اس میں گوبر اور پانی کا مشرن بنائی جاتا ہے جہاں سے یہاں پاچیتر میں پہنچتا ہے یہ پاچیتر نیچے والا حصہ یہاں پہنچتا ہے ٹھیک ہے پاچیتر ایک ایسا بند کوشٹک ہے جس میں اوکسیجن موجود نہیں رہتا ہے اس میں اوکسیجن موجود نہیں رہتا ہے اور جب اوکسیجن نہیں موجود رہ گا تو ان اوکسیتری سے سکشم جیو اس پر کریا کریں گے اور اس میں کیا بنائیں گے تو اس میں میتھین بنائیں گے میتھین مکھے گھٹک ہوگا ٹھیک ہے میتھین بھین بھی بنائیں گے کاربن ڈیکسیجن بھونے گا آگے دیکھتے ہیں گوبر گارہ کے جٹل یوگی کو وکٹیت کر دیتا ہے کون وکٹیت کر دیتا ہے تو یہ سکشم جیوان اور وکٹیت کر کے وکٹر کریا کو پورا ہونے میں کچھ دن تو لگتا ہی ہے کچھ دن لگتے ہیں اور تب کیا بانتا ہے میتھین بانتا ہے کاربن ڈیکسیج بانتا ہے ہائیڈوزن بانتا ہے ہاں نا اور ہائیڈوزن سلفائیڈ جیسے گیس اتن کرتے ہیں اس میں یہ سکس میں جیو ہے اس طرح کے گیس کو بند کرتے ہیں جس میں سے میتھین جو ہوتا ہے لگبھا 75% ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب 74% میتھین ہوگا تو اچتام اندھن ہوگا وہ ہے نا بہت ہی اچھا اندھن ہوگا اتتام اندھن ہوگا وہ اتتام اندھن کا کار کرے گا کہنے کا مطلب ہے ایسا اندھن ہوگا جیسے لکڑی کو جلانے پر جو آوسیس بچ جاتا ہے لیکن اس کو جلانے پر کوئی اس میں آوسیس نہیں بچے گا کیونکہ اس میں 75% کیا ہے میتھین لکڑی کوئیلہ چرکولین سپو جانے پر آوسیس بچتا ہے لیکن اس میں کوئی آوسیس نہیں بچے گا اور اس سے اچتام پرابت ہوگا تو اس میں کس طرح سے ایک کار ہوتا ہے دیکھتے ہیں بائیو گیس کو پچیتر کے اوپر گیس ٹنکی میں جمع کیا جاتا ہے اس میں جو گیس ہوگا یہاں گیس ٹنکی میں اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اسے پائپوں کے دورہ آگے بھیج دیا جاتا ہے تو جس کا یہاں گیس جو ہوگا اس کا نکاس ہو جائے گا باہر سے یہاں پہ اس کو کھولیں گے یہ کارک لگا رہا تھا اس کو کھولنے سے یہ آگے بڑھتا ہے گیس اور گیس کا اپیوگ جو ہوگا ہم لوگ جس طرح سے کرنا چاہے جیسے بھوزن بنانے آدھی میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے استعمال سے کیا ہوگا کہ یہ نوی کرنی ہے شروع تھا اور یہ اس کے استعمال سے کیا ہوگا کہ آپ کا وائی بندل کا بھی سنتولان اچھے سے بنے رہے گا اس سے پردوشن نہیں پھیلے گا دوسرا چیز ہے کہ اس میں سے جو خاد کے روپے یعنی کہ اس میں جو آسیس بچے گا بچا ہوگا جو اس میں گارہ رہے گا وہ خاد کے روپے بھی اچھتم خاد کے روپے بھی ہے نا بہت ہی اچھا خاد کے روپے اچھتم دونوں کہہ سکتے ہیں یعنی بہت اچھا خاد ہوگا جس میں نائٹروزن اور فاسفورس جیسے جو گھٹا ہوں گے پرچور ماترہ میں رہیں گے جس کے کارن کیا ہوگا پودھے تیجی سے بریدھی بھی کریں گے تو یہاں سے دیکھ رہے اس کے بہت سارے لاب ہے تو چلیے اب اس کے لاب کو سمجھتے ہیں تو اس سینٹر کے بس لاب ہی ہوں گے ہانیا کچھ نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سے لاب ہے دیکھتے ہیں تو یہ بائیو گیس سینٹر جو ہے بہت سستا ہے ٹھیک ہے آپ کو گوبر کہیں بھی گاؤں میں یا پھر آپ کے گھر کے ٹنکی میں بھی اکٹھا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بائیو گیس کے روپ میں بائیو گیس چلانے میں یا سینٹر صوبیتہ جنک ہے نا یہ بہت ہی صوبیتہ جنک ہے یہ آسانی سے اپلپ جائے بائیو گیس سینٹر آسانی سے بنایا جا سکتا ہے ہر ایک جا بنایا جا سکتا ہے اور اس سینٹر کو بنانے میں آواز سے سادھل گاؤں میں بھی اپلپ جائے ٹھیک ہے آپ کو ایٹ کا ٹنکی بنوانا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے گوبر اور پانی کے گارہ استعمال کرنا ہے اسے خات کا بھی استعمال ہو جائے گا اور گیس بھی بن جائے گا دونوں کام ہو جائے گا یہ بہت ہی اچھا اندھن کے روپ میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا صورت ہے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ کر دیتے ہیں اگلے پارٹ میں آگے اس کے پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک چینل کو